بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمت اللہ الرحیم تاب سب سے احمید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع تو آج ہم اپنے Kanola F1 Hybrid کو سپری کروانے لگے ہیں اس کو ہم نے پانی نہیں تھا لگایا ہم نے پہلے اس کو سپری کروانی اس کے بعد اس کو پانی کا سوچیں گے تو آج ہم سپری کروانے لگے ہیں آج کیسے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ kanola F1 Hybrid کو کب سپری کروانی چاہیے اور کون سپریہ کروانی چاہیے تو میں آپ کو ابھی فیلڈ میں جا کے دکھاتا ہوں کہ جب اس کی یہ سپریہ کروائیں ابھی میں آپ کو فارمولا بتاؤں کہ آپ نے کون سی سپریہ کروانی ہے آدھا کلو پانچ سو گرام فی اکر سلفر لیا ہے ہم نے سلفر آپ نے کوشش کر کے اچھی کوالٹی کا لینا سنکراپ کا لے لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے باقی اگر سنکراپ آپ کو نا ملے تو کسی اور اچھی سی کمپنی کا لے لیں گرین لیٹ کا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دو کلو فی اکر جو ہے دو ہزار کرام فی اکر یوریا خاز نائٹرو جہاں ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہمارا ایک فارمولا یہ سیشے ہم جو ہے نا فی اکر میں ایڈ کر رہے ہیں تو ابھی اس کو ہم مکس کرتے ہیں اس کے بعد فارمولا تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے دوائی مکس کر دی گئی ہے اس میں ہم نے یوریا سلپر ایڈ گیا ہے اور فارمولا ہمارا یہ ہے آپ کے سلپر اور جو دو کے سلپر ہم نے یوریا لی ہے نائٹرو جن پڑ اکر کے حساب سے یہ ہے ہمارے کنولے کی سٹیج یہ ہے یعنی کہ ہم نے اس کو تقریباً ڈیڑھ ماہ کاشت کی ہو گیا اس کو تو ابھی جو اس کی سٹیج ابھی ہم نے اس کو پانی نہیں لگایا ٹھیک ہے پانی سو جیسے نہیں لگایا کہ کنولا چھوٹا ہے کنولے کی جو سٹیج ہے وہ ابھی کم ہے مطلب کنولے کی سٹیج پر نہیں ہے کہ اس کو پانی لگایا جائے تو کنولا جو ہے وہ بیٹھ بھی سکتا ہے یعنی کہ ختم ہو سکتا ہے ہماری فصل ٹھیک ہے ہمارے جو ہمسائیں انہوں نے اپنے کنولے کی ورائیٹی کو یہ ہی ورائیٹی تھی ہمسائیں انہوں نے سیڈ لیا تھا انہوں نے لگایا ہے پانی اس کو تو وہ پانی کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا فصل تباہ ہو گئی ہے تو آپ کا جو کنولے اگر ڈیڑھ ماہ کا ہو تو آپ اس کو پانی بلکل نہ لگائے کیونکہ یہ گندم نہیں ہے جس کو بیس سے کس دن بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے کنولے کو بیس سے یا تیس دن تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زمین کے حساب سے موسم کے حساب سے علاقے کے حساب سے اگر تو آپ کی زمین ایسی ہے کہ جو ایک دو دن میں پانی لگانے کے ایک دو دن بعد جو ہے وہ زمین بلکل خوشک ہو گئی ہے تو پھر آپ جو کنولا ہے اس کو تین سے چار پانی لازمی لگائیں اس ہاتھ میں اچھی کھات کے استعمال کریں تاکہ بعد میں اس کو ضرورت نہ پڑے بعد میں دوبارہ جو ہے اس کو کھات دینے کی ضرورت نہ پڑے بارش کا انتظار نہ کرنا پڑے تو پانی بلکل نہ لگائیں تو جس جس بھائی کی جو کنولے کی سٹیج ہے وہ یہ ہے اور جو ان کی زمین ہے وہ کرلاتھی ہے ٹھیک ہے سیم زیادہ زمین ہے تو وہ کنولے کو اس ٹیج پر پانی بلکل نہ لگائیں جب کنولے کو پانی لگانے کا ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ میں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر کوئی کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹ سیکھن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ابھی اس کو سلفر اور یوریا کی لازمی سپریے کروائے ابھی ہم سپریے کروا رہے ہیں ہمارا پانچ ایکڑ جو ہم نے یہ ہائیوریڈ لگایا ہوا ہے اور سپریے کے چار سے پانچ دن بعد میں اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ کنولے کا کیا ریزلٹ ہے تو آج کے لیے بات اتنا ہی ہمیں دیجئے ازادت دعاوں میں یاد رکھیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کوئی بھی کوئیسن کر کے پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر لازمی کلک کر دیں